سکنے کے انستانہ چھت کے اندرکت شنیوار کی رات رشتے میں جیجا لگنے والے ادھیر زاکر نے چودہ سال کی معصوم سالی کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا اور فرار ہو گیا وحشی زاکر نے چودہ ورشے معصوم بچی کے موں میں کپڑا دھوسنے کے بعد ہاتھ پیر باندیا اور اس کے ساتھ حیوانیت کا کھیل کھیلتا رہا بچی جب لہلوہان ہو گئی تو اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا اسے گمبیر حالت میں دیکھ پریجن علاج کے لیے اسپتال میں برتی کرایا اور اس کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچے پولیس معاملہ درج کر ابیوکت کی تلاش میں جڑ گئی ریپ کی اس گھٹنا میں شامل ابیوکت کے بارے میں پولیس کو بھومی دھرتی راہے پر ہونے کی مخبیر سے سوچنا ملی اور ریپ کے معاملے میں ابیوکت زاکر پوتر رہیش ساکن سرکڑا تھانا محمد آباد جنپد موگ کو دھارہ تین سو چھیتر تین سو بیالیسوہ پاکسو ایکٹ کے میں گریفتار کر لیا گورکپول نیوز سے بات کرتے ہوئے پولیس عدیچہ گرامیڑ دچھری وپل کماشری واسطہوں نے کہا ملے ساکھا ہے 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 یہ تھانا سیکیری گھنج میں پرچو ایک مقدمہ لکھا گیا جا انڈر سیکشن تین سو چھیتر چار سو باؤون آئی پی سی اور پانچ بٹا چھے پاکسو ایکٹ کے اس میں وہ ایک نوالی لڑکی تھی اس کے ساتھ دورچار کیا گیا تھا اس لڑکی کے جو اس کے جو گارجین آئے تھے تھانے پر انہوں نے سوچنا دی تھی اس پر اپراد پنجی کرت کیا گیا اور جو ملجم کا نام پرکاش میں آیا وہ محمد آواد مہود جنپت کا رہنے والا ہے جاکیر اس کا نام ہے جاکیر جو ہے اس کا ریلیٹیب بھی ہے اور وہ اس کی جو پیڑتا ہے پیڑتا کی بڑی بہن کا دو ہی ہے وہ وہ یہی رہتا تھا کوئی بجار میں اور اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اس پر اسے کل سام کو دھانا پولیس نے چیکنگ کے دوران اسے ارسٹ کیا ہے ایک ابیوکت تھا اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے پھر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے انتواست وغیرہ اس کو ملان کے لیے بھیجا جا رہا ہے